بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈ ملکم تو زملز کیجن میں ہوں زمل مرتبت ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی مزدہ دار فرائی چھنگن کے ریسپے ترے جارہی ہوں جو بہت ہی پیسٹی بنے گا اور بہت ہی مزدہ دار سیس کی پیسٹی ہوگی جب آپ نے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ ہم لوگ نے ہی چھکن لیا ہے اس کے اندر ہم لوگ 1 ٹیبل سپون ہری مرچو کو لسن کا پیسٹ کر دیں گے ہری مرچو کا پیسٹ کرنے سے چھکن کی اندر تک جو ہے یعنی سپائس آئے گا آپ لوگ بھی اس کو ضرور ایٹ کیجئے گا اب ہم لوگ سے اندر ایٹ کر دیں گے 1.5 ٹی سپون نمک 1.4 ٹی سپون Muzi کین کے لیے 1.5 ٹی بھلا کے لیے ایٹ کر دیں گے سیرکا 1 ٹیبل سپون اس کے اندر پانی آپ لوگ پانی دیں گے اب ہم لوگ اس کو مکس کر لیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے ہم لوگ اس کو رکھ دیں گے اب لوگ فرچ کے اندر اس کو رکھ لیجیئے گا تو ایک گھنٹے کے لیے کونی کا دیپ کرنے در دیپ کرنے پانی موزیار دکھ دیں گے چکن کا پانی پینیا ہاں ، پہنم چلی گارلک سوچ آج پاکہ مریم کلی گارلک سوچ نمک کلی گارلا کچھلی پاؤر دھنا پاکہ روکہ دھنایا پاؤر 1 تیسپن گرم مصالے 1 تیسپن divide لارمید 1 تیسپن چیکن پاوڑر 1 تیسپن اور اگیان یہ سب چھائیے چکن مرینیٹ کے لیے ایسے وسائز میں 1 تیب لسپن ویڈ چیلی سوس 1 تیب لسپن ویڈ چیلی سوائی سوس ایسے وسائل سے 1 تیب لسپن 1 تیب لسپن اور سپیل سرک ملوک کو پاکڑا جاتے ہیں ملوک کو پاکڑا جلا ہے چلی گارلک سوس پاکڑا جاتے ہیں ملوک کو ملوک کیا ہے بتاکڑا جواب مرچوں کا پیسٹ ہوگا ہم اسی کے اندر ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ہر طرف سے اچھی طرح سے مرینیٹ ہو جائے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم لوگ اس کو رکھ دیں گے پورے دو گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں دو گھنٹے ہم لوگ نے چھکن کو مرینیٹ کر لیں گے اس کو ہم لوگ پہلے مکس کر لیں گے آپ لوگ اس کو اوہرنیٹ بھی چھوڑ سکتے لیکن آپ لوگوں نے مسلی اس کو دو گھنٹے ضرور رکھنا ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر ایک انڈائیٹ کر دیں گے اس سے اس کی کوٹنگ بہت ہی اچھی طرح اس پر جو ہے وہ اس کے ساتھ لگ جائے گی ہم لوگ اس کو مرینیٹ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسی طرح اگر آپ چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے آئے کے ضرور پریس کریں اس سے آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈے کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گا اب ہم لوگ اس کے اندر ایٹ کریں گے کون فلور تقریباً 2 ٹیبل سپون ہم 1 ٹیبل سپون پہلے ایٹ کریں گے اور 1 ٹیبل سپون ہی میدہ لیکن ہم لوگ 1 ٹیبل سپون پہلے ایٹ کریں گے ہم لوگ نے اس کو اچھی طرح سے چاند لیا ہے آپ لوگ کو بھی چاند کی ہی اس کیجئے گا اب ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو ویڈیو کو لائک کر کے آپ لوگ نے ضرور شیئر کرنا ہے اور پیرا سا کومنٹ بھی ضرور کرنا ہے تو یہاں پہ ہی جو ہے ابھی کوٹن ہی اس وڑی سی بھتلی ہے یہاں تو دیکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ اس کے اندر جو ہے باقی کون فلور اور میدہ ایٹ کر دیں گے اس کو بھی ہم لوگ نے اچھی طرح سے دعا سے چاند لیا ہے اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم لوگ اس کو فرائے کریں گے آپ لوگ نے ایک باقی ضرور کر رکھنا ہے اور آپ لوگ کا فرائے کرتے ہوگا زیادہ گرم نہ ہو تو ہم لوگ اس کے طرح چکن پھر ایٹ کر دیں گے اور اگر آپ لوگوں کا آئل جو زیادہ گرم ہوا تو کوٹنگ اوپر سے پک جائے گی اور چکن اندر سے کچھا رہ جائے گا ہم لوگ سے تمام چکن پیزہ ہمارے یہ ایٹ کر دیں گے یہاں پہ یہ جو فرائے ہونا یہ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ تکریبن دے سپیٹ میں فرائے ہو جائے گے آپ لوگ نے اس کو ایک سیٹ کرتی نہیں نہیں لانا تو وہ کوٹنگ ہو جائے اس کو ایک سناب سے پکڑ رہا ہے تم تک آپ لوگ نے اس کو بالکل بھی نہیں لانا کہ ہم لوگ کوٹنگ کی پچارا دیں گے اس کی کوٹنگ پہ کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ فرائی چکن بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ڈرائی کیجئے گا تو ہم لوگ یہاں پر اپنی زمان چکن پیسیز کی جو ہے سائٹس کو چینج کر دیں گے یہاں پہ ان کو دوسری سائٹ سے بھی اچھا سا کلر آ چکا ہے اور آپ لوگ دیکھتے تھے اس کی جو کوڑے یہ بھی بلکل بھی نہیں اتری تو اس کا ٹوٹر فرائنگ ٹائم ہے یہ ٹین مینٹس ہے ٹین میٹس پہ چکن بھی آپ لوگ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا تو آپ لوگ آپ اس کا کلر دے سکتے ہیں اب ہم لوگ اس کو ڈیش آٹ کر لیں گے اب ہم لوگ نے جو ہے باکش جنگر پیسیز بھی ایڈ کر دیا ہے اس کو تقریبا 12 سے 13 مل لگے گے لگ پیسیز ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے بہت ہی مزیدار فرائنگ ٹیکر ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹ فل بہت ہی جوسی سائی ہے جو ہے ریڈی ہوا ہے ساتھ ہم لوگوں نے فرائنگ بھی فرائنگ کی ہیں مجھے تیسی جوہ سے اکلی ویڈیو تک رکھیں اپنا بہت سا کیا اور مرک کے دعاوں پر آتھا اللہ حافظ